مکشمیر پولس کی خصوصی تفتیشی یونٹ نے آج ٹیرر فنڈنگ معاملے میں کشتوار اور پلواما کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں ایس آئی یونٹ آج صبح کشتوار میں جامو مسجد سیمنہ کالونی اور کندھالی پنچل اور ہلر علاقے میں چھاپا مارا دوئیں تلق مطابق ایس آئی یونٹ جامو مسجد محلے میں نعیم احمد اور بلال احمد بٹ جبکی کندھالی پچھل میں جاوید حسین گری اور علیاس مزمن کے گھر کی تلاشی لی ہے اس کے علاوہ سیمنہ کالونی میں مزفہ حسین دیو اور ہلر میں شانواز حسین کے گھر پر چھاپا مارا کیا جن کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ان پر چناب پھتے میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے تو وہیں مختلف دہشت گردانہ تنظیموں سے وابستہ یہ لوگ اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں ایس اس پر خلیل پوسوال نے چھاپے ماری کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشتوار شہر اور اسفاس کے علاقے میں یہ چھاپے دوہزار بائیس میں درج ہوئے ایک معاملے کے سلسلے میں مارے گئے ہیں جس کا مقصد پاک مگوزہ کشمیر اور پاکستان کے آپریٹر کر رہے ٹیرر فنڈنگ نیٹورک کو تباہ کرنا ہے بتا دے کہ این آئی ایک کوٹ نے کشتوار کے رہنے والے انچھتیس دہشت گردوں کے خلاف غیر زمانتی وارن جاری کر رکھا ہے جو پاک مگوزہ کشمیر اور پاکستان سے دہشت گردانہ سرکرمیاں انجام دے رہے ہیں ابھی تک حالکہ کسی کے گرفتار ہونے یا پھر پروپرٹی ضبط کرنے کی خبر نہیں ملی ہے تو لگتار ٹیرر فنڈنگ معاملے کو لے کر الگ الگ چھاپے الگ الگ ایجنسیاں کرتی بنظر آ رہی ہیں ایک طرف ہے نائی کی طرف سے بھی چھاپے ماری کی جاری ہے تو وہیں ایس آئی ایو بھی چھاپے ماری کرتی بھی نظر آ رہی ہے کشتوار اور پلواما زلے میں چھاپے مارے گئے تو وہیں کشتوار میں پانچ لوگوں کی گھر کی تلاشی بھی لی گئی ہے رشی پورا ترال میں تین مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں اس کے علاوہ جو وجہ ہے چھاپوں کی آپ کو تاتھ جوڑے ٹیرر فنڈنگ نیٹورک تباہ کرنے کے لیے یہ چھاپے مارے چاہ رہے ہیں تو لگتار سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خادمے کو لے کر متحرک نظر آ رہی ہیں الگ الگ مقامات پر الگ الگ لوگوں کے گھر پر جن کا کنیکشن کسی نہ کسی وجہ سے ٹیرر فنڈنگ ایکٹیوٹیز سے جوڑا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں ان لوگوں پر کڑی نظر تمام تر ایجنسیاں رکھتے میں نظر آ رہی ہیں اینا یہ اور ایسا یہ بھی جانس کرتے میں نظر آ رہی ہیں تو دوسری طرف ایسا ایو بھی چھاپے مار رہی ہیں ہمارے جس پیشل انویسٹیکیشن یونٹ ہے جو سپیشلی یو ایو کیسز کی انویسٹیکیشن کے لیے منقض کی گئی ہے اس کے جو انڈر انویسٹیکیشن دو کیسز ہیں ان میں سے ایک کیس جو ہے فائر نوبر 272 اور 2032 پولیس ٹیشن کیشتوار اس میں یہ کیس ریسٹڈ ہے اگینسٹ دوز ٹیلریسٹ جو کے پاکستان میں ہیں اور ان کے اگرسٹ ہم نے دس دن پہلے نیا کوٹ سے ارسٹ ورنٹ اویل کیے تھے اور وہ انٹرکول کو بھیجنے تھے سبسیکونٹلی ہم نے نیا کوٹ سے اگینسٹ دوز پیپل ان کے گھر جو یہاں پیشتوار میں لوکیٹڈ ہے سرچ ورنٹس لیے ہیں اور اس میں کاروائی کرتے ہوئے آج ہماری پانچ ٹیمز ڈیفرنٹ جگوں پہ مارننگ سے سرچز کر رہے ہیں اور جو لوگ جن کے گھروں میں سرچز ہو رہے ہیں وہ ہیں شاہ نواز، کانت، عرف منا، نائیم احمد، عرف گازی، محمد اقبال، عرف بلال، شاہ نواز، عرف نائیم، جاوید، حسین، گری، عرف مزمل تو ان انڈیویجولز، ان ٹررس کے گھروں میں آج ہرچز مارننگ سے چل رہی ہیں کچھ کنکلوڈ ہوگی ہیں ادھر جنوب زل پلواما میں ایس آئیو نے ترال کے رشی پورا میں تین مختلف مقامات پر شاہ پہ مارے ہیں تلعہ کے مطابق یہ شاہ پہ ماری تیرر فنڈنگ سے مطالق ترال پولیس اسٹیشن میں درج ایک معاملے کے سلسلے میں کی گئی ہے ذراعہ کے مطابق تلاشی کے دوران کسی ناقابل اعتراض چیز کی برامدگی یا پھر کسی کے گرفتار ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے تو الگ الگ جگہوں پر شاہ پہ ماری دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں تیرر فنڈنگ معاملے سے جڑے ہوئے ہر کنیکشن کو تلاشنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو رشی پورا ترال میں تین مختلف مقامات پر شاہ پہ مارے گئے ہیں تیرر فنڈنگ نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے تمام تر ایجنسیا جمع کشمیر میں متحرک اور الارٹ نظر آ رہی ہیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ایجنسیا کے شاہ پہ ماری دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں ایسے ایو کی طرف سے بھی شاہ پہ ماری لگتار جا رہی ہے تیرر فنڈنگ معاملے کو لے کر کروائی انجام دی جا رہی ہے اور کشتوار میں پانچ لوگوں کی گھر کی تلاشی دی گئی ہے تو آپ کو اتاعتا چلیں جمع کشمیر پولس کی خصوصی تفتیشی یونٹ یعنی ایسے ایو نے آج تیرر فنڈنگ معاملے میں کشتوار اور پلواما کے مختلف مقامات پر شاہ پہ مارے ہیں تو الگ 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 الگوں میں ایسے ایو کی شاہ پہ ماری دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی کو لے کر مزید جن کاری حاصل کریں گے ہمارے نمائندے راجہ رہبر جمال براہ راست مارے ساتھ جو گئے ہیں راجہ رہبر شاہ پہ ماری کو لے کر کیا کچھ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے جی سیوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نائے اور ایسے ایے کے بعد جو ہے جو سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو جمع کشمیر پولیس کا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے متارک نظر آتا ہوا جو ہے دیکھ رہا ہے کیونکہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کشتوار میں جو ہے جو چھتیس افراد کے پاکستان یا پاکستان اکوبائٹ کشمیر سے آپریٹ کر رہے ہیں وہ ان کے جو خلاف جو ہے نون بیلیبل وارنٹس جو ہے پولیس میں نائے کوٹس سے جو ہے وہ حاصل کیے تھے اب جو ہے ان کے مکانوں کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سرچ اور ریڈز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں اور آئی جو ہے پانچ افراد جو کی پاکستان میں ہیں اور ان کے گھروں کی جو ہے آئی جو ہے وہاں ان کے گھروں میں ریڈز کی گئی ہیں جیسا کہ ہمیں ایس ایس پی کشتوار خلیل پوسوال نے بھی جو اپنی پریس کانفرنس میں جانکاری دی اور جو ہم نے دیکھا کہ تمام صبح سے ہی جو ہے سپیشل ٹیم جو ہے بنائی گئی تھی جو ایک جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی نگرانی میں جو ہے یہ ساری ریڈز جو ہے کی جا رہی ہیں صبح سے ہی ابھی جو ہے ایک تو سمنہ میں یہ پورا جو ہے یہ ریڈز ہوئی اس کے بعد جو ہے مجر محلہ جو علاقہ ہے کشتوار کا وہاں ہوئی اس کے بعد پوچھال کا علاقہ ہے وہاں بھی ہوئی اور یہ مقصد یہی ہے کہ جو ٹیرر فینڈنگ جو معاملے ہیں اور جو نائے کی جو نائے کوٹ کی طرف سے جو نان بیلیبل وارنٹس نکالے گئے ہیں جو افراد پاکستان میں بیٹھ کر جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو یہاں ملٹینسی گھت ویڈیوں کو جو ہے پھر سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہیں جو ہے لگام کسی جائے اور ان کے خلاف جو ہے جو مقدمہ درج ہوا ہے دو ہزار بائیس میں اس کے خلاف جو ہے ایویڈنسی جو ہے وہ جو کلیکٹ کیے جائیں اسی کی کڑی میں جو ہے یہ آج کی جو جو کاروائی چل رہی ہے صبح سے ہی جو ہے تمام پانچ علاقے ہیں کشتوار ڈشٹک کے وہاں جو ہے ابھی یہ ریڈ جو ہے چل رہی تھی ابھی تمام جو ریڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی گئی ہیں اور وہاں سے جو ہے کچھ مواد بھی جو ہے کٹھا کیا گیا ہے جی برکل اور کیا راجہ ایسی حوالے سے کیا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یا کسی کو حراست میں لیا گیا ہو دیکھیں ابھی تک تو کوئی بھی ایریش جو ہے اس میں نہیں کی گئی ہے کیونکہ یہ جن کے مکانات میں جو ریڈ کی گئی ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں یا پاکستان اکوپائیڈ کشمیر میں جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں جب ملٹنسی سٹارٹ ہوئی تھی یہ اس وقت سے وہاں چلے گئے ہیں اور وہیں سٹل ہو چکے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے پولیس نے پہلے نائے کوٹ سے جو ہے نان بیلیبل وارنٹ جو ہے ان کے لیے جاری کروائے تھے اور اسی کے تحت جو ہے اب آگے کی کاروائی کرتے ہوئے ان کی جو پروپرٹیز ہیں ان کو جو ہے چیک کیا جا رہا ہے ان کی جو ہے سرچ کی جا رہی ہے وہاں جو ریڈ کی جا رہی ہیں تاکہ ایویڈنسی جو ہے اس کے لیے پلیکٹ کی جائیں جی بلکل ہمارے ساتھ دعوت نائک بھی اس وقت پولواما سے جڑ گئے ہیں دعوت نائک آپ سے بھی تفصیل جانا چاہیں گے پولواما کے کنکن علاقوں میں چھاپے ماری دیکھنے کو مل رہی ہے سائیو کی دعوت کے پاس لوٹیں گے دوبارہ ان سے جونے کی کوشش کریں گے فیلحال آپ کو بتاتے چلیں الگ الگ جگہ پر چھاپے ماری دیکھنے کو مل رہی ہے راجہ رہبر جمال کیا مزید چھاپے ماری ہو سکتی ہے فیلحال آج کی کاروائی تو آپ نے بتایا کہ رک گئی ہے لیکن کیا آگے بھی چھاپے ماری دیکھنے کو بن سکتی ہے ٹوٹل جو افراد کی لسٹ ہے یہ 36 کی ہے جس میں پہلے تیرہ افراد کے خلاف جو ہے کشتوار پولیس میں نون بیلیبر وارنٹ جو ہے جاری کروائے تھے انہائے کورس سے اور اس کے بعد جو ہے انٹرپول کے ساتھ جو ہے انہیں وہ بھیج دیا گیا تھا ریڈ کارپٹ کے تھو اور تاکہ ان کو جو ہے یہاں جمہو کشمیر میں لاکر جو ہے ان کے خلاف جو ہے مقدمات جو ہے چلائے جائیں اس میں جو ہے انٹرپول کی بھی مدد لینے کی جو ہے بات کہی تھی ایس ایس پی کشتوار نے جب ہم نے ان سے پچھلی بار بات کی تھی جب وہ نون بیلیبر وارنٹ نکالے تھے اور اس کے بعد تیرہ کے بعد جو ہے پھر سے جو ہے تیس لوگوں کے خلاف جو ہے اگلی جو ہے نون بیلیبر وارنٹ جو ہے وہ ان کو ملے ہیں یعنی ٹوٹل جو ہے چھتیس افراد کے خلاف جو نون بیلیبر وارنٹ جو ہے نکالے گئیں یہ کیس جو ہے دو سو بھتر ایف آئی آر نمبر دو ہزار بائیس میں جو لگا تھا یہ اس میں جو ہے ساری کارماری بلکل راچہ آپ کے پاس لوٹو کی داؤد ایک پار ہمارے ساتھ پھر سے جڑ گئے ہیں داؤد چھاپے ماری کو لے کر تفصیل جو بلکل میں آپ کو بتا دوں آج تیٹ انویسٹگیشن یونٹ کی ٹیم جو ہے ترال کے رشیپورہ علاقے میں نمودہ ہوئی اور وہاں پہ تین گھر میں انہوں نے ریڈ لگائی اور ان گھر والوں پہ یہ انزدام ہے کہ انہوں نے دو ہزار دست لے کے دو ہزار تیرہ تک ملیٹنٹس کے ورگاؤنڈ ورکرز رائے لگاتا ہے جنوبی کشنیر کے شوپیان پرواما کلگام میں کئی ساری شکورٹی ایجنسیز کی کاروائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ اس سے کچھ دن پہلے شوپیان میں بھی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسیز کی جانب سے ریڈ لگا دی گئی تھی اس وقت معاملہ یہ تھا کہ فنڈنگ جو تھی وہ کہاں سے ہو رہی تھی یا جماعت اسلامیہ کو لے کے وہ ریڈ لگائی گئی تھی لیکن آج کی ریڈ جو ہے بلکل جس طریقے سے سٹیٹ انویسٹیگیشن یونیٹ نے ہم سے ڈیٹیلز شیئر کیا اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ریڈ جو ہے یہ ان گھروں میں لگا دی گئی ہے جنہوں نے ملٹنسی کو فروغ دیا دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار تیرہ تک یہ اطرال کے وہ گھر والے ہیں جنہوں نے ملٹنس کو لوجسٹک مدد کیا یا دیگر موبالائز کرنے میں ان کی مدد کی لگاتار جنہوں بھی کشمیر میں ایسے سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے ایسے آپریشن میں جو ہے لگاتار دیکھنے کو مر رہے ہیں جی بلکل تو ایسے میں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا آگے بھی آج چھاپے ماریا اس حوالے سے دیکھنے کو ملتے ہیں داؤدین راجہ آپ دونوں کا بہت شکریہ تفصیل فراہم کرنے کے لئے